موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان حشبی آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدیر کہتا ہوں آپ لوگوں سے بزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہا کریں صدارتی ریفرنس تو آیا تھا لیکن یہ ہے کہ اب اس کی سنی جا رہی ہے بیسک صدارتی ریفرنس کی نہیں سنی جا رہی ہے سنی جا رہی ہے ہمارے جو پپلز پارٹی کے اس وقت کے بانی تھے بانی چیئرمن آب پپلز پارٹی زلکار علی بھٹو ان کے بارے جس کو جوڈیشنل مرڈر کہا جاتا ہے جس کو خود عدالت تسلیم بھی کرتی ہے کہ وہ جوڈیشنل مرڈر تھا تو اس کے بارے میں ان کی اپیل کو سنا جا رہا ہے کل بارہ دسمبر دوہزار تئیس بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے ویسے بہت سارے سپریم کورٹس ایسی بھی ہیں جو کہ اس قدر گھٹیا فیصلے دیتی ہیں کہ ان سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کس پاور کی سپریم کورٹ ہے جس رہا کہ ایڈیا کی سپریم کورٹ اس نے آج فیصلہ دیا کہ جی وہ کشمیر ہے ٹوٹا انگ ہے تو انگ کو توڑنا پھر پاکستان کی کام اطور توڑ دیں گے کر لیں گے اس کا پندوبست حالانکہ جس وقت عمران خان کی حکومت دی اس نے تو کہا دا خاموش دو منٹ کی خاموشی ہونی چاہیے لیکن اس وقت خاموشی نہیں چلے گی اس کے پر ہم جواب دیں گے لیکن آج کا جو ہمارا آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد ہے وہ ہے ضرفکار علی بھوٹو شہید کا تو ان کو شہید کہا جائے یا جو بھی کہا جائے پیپرز پارٹی تو شہید کہتی ہے تو انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی خدمت کی نو ڈاؤٹ ضرفکار علی بھوٹو جیسا لیڈر پاکستان کی تاریخ میں ہمیں آج تک دوبارہ نہیں ملا لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا ایک آمر زیال حق نے اس کو فانسی پر لگا دیا اور فانسی کی سزا ہوئی جس کے بارے میں بعد میں جڑیشن نے بیٹھ کے اطراف کیا کہ غلط سزا تھی جو کہ نہیں دینی چاہیے لیکن پھر بھی وہ سزا ہوگی اور اس سزا کے بعد آج تک اس کی سنوائی نہیں دی اس کو آپ عرصہ دیکھ لیں چالیس پینتالیس سال پچاس سال اس کو گزر گئے اور اس کے بعد جنا آج سنوائی کی تاریخ رکھی جاتی ہے بارہ دسمبر یعنی کہ بروز منگل کل کے دل میں وہ ان کے جو کیس ہے اس کی سنوائی ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا جوڈیشن مرڈر جو تھا وہ واقعی سچ بات ہے ایسے مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں بہت اچھے ہیں جناب قاضی فائز عیسہ صاحب قاضی فائز عیسہ صاحب نے پہلے دن اپنے خطاب میں کہا تھا کہ سپرین فورٹ نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں صرف ایک جوڈیشن مرڈر نہیں ہے اس کے علاوہ جو اکانومکل مرڈر ہوا یعنی کہ جو عمران خان کو لا کے بٹھایا گیا اور اس وقت کون کون سے اکانومکل مرڈر ہوا ہے پاکستان کے ہر سسٹم کا اس کے بارے میں بھی عدالت کو اپنا تجزیہ صحیح کرنا چاہیے کس طرح سے نواز شریف کو تاہیات ناہل کیا گیا پنامہ سے اکامہ نکال کے بیٹے سے تنخانہ لینے پر تو اس پہ بھی ان کو دوبارہ ریویو کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں خود یعنی اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنی منجی دھلے ڈانگ پھر نہیں جھاڑو دینا تو کچھ ایسے کر لیں اپنے سسٹم میں جھاڑو دینے والا سسٹم ان کو کرنا پڑے گا تاکہ عوام تک ساری بات پہنچ سکے کہ جب اعتصاب اس لیول تک ہو سکتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ اپنا اعتصاب کر سکتی تو ہمارا بھی کر سکتی ہے تو یہ ڈر بیٹ جائے گا اس وقت لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ جاؤ عدالتیں اپنے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں جس کا جج اپنے لیے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ججز موجود ہیں جو امنانڈو ڈائپ کے ججز ہیں جن کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تو اعتصاب ہے ہی نہیں جب ان کے لیے نہیں ہے تو بھائی میرے لیے کیوں ہے پھر میں تو دلیر ہو جاؤں گا یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے پاکستان کا کوئی دشمن بھی ہے وہ بھی دلیر ہو جا تھا کہ بھئی یہاں پہ تو چھوٹ چھوٹ دیتے ہیں یہاں پہ تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی لیکن جب پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود اپنا اعتصاب کر رہا ہے تو اس وقت آ کر بہت سارے لوگوں کو ڈر بیٹ جائے گا اور اس ڈر کا فائدہ پاکستان کو ہوگا میرے ساتھ رہیے گا مجھے دیکھتے رہیے گا امید ہے آپ سے جل ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر موسیقی